السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے ساتھ ملکر علم اضافے کے لئے دعا کیجئے رب زدن علماء اے اللہ میرے علم اضافہ فرماؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم اول کلمہ طیب طیب معنی پاک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اکثر بچے اس میں کیا کرتے ہیں کہ اول کلمہ پڑھتے وقت سب سے پہلی مسٹیک تو یہ کرتے ہیں کہ اپنا لا الہ الا اللہ محمد یعنی کہ دال کے اوپر جو دو پیش ہیں اسے وہ دو زبر پڑھ جاتے ہیں اکثر بچے اور بڑے بھی ہم نے دیکھیں کہ اس پر غلطی کرتے ہیں دوسرا یہی کلاس میں رسول اللہ اس کو کیا پڑھتے ہیں رسول اللہ بیٹھا یہ رسول اللہ نہیں ہے یہ رسول اللہ ہے کیونکہ آخر میں رسول کے ساتھ جو لام ہے اس لام کے اوپر پیش ہے اکثر لوگ یہاں پر اکثریت کیا ہوتی ہے کہ اس کو غلطی کرتے ہیں رسول اللہ تو اول کلمہ طیب طیب معنی پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں دوسرا کلمہ شہادت شہادت معنی گواہی دینا اشہد اللہ الہ اللہ وحده لا شریک لہو و اشہد ان محمد عبد و رسول دوسرا کلمہ دوسرا کلمہ ان محمد اشہد اشہد یہاں ہے بے شک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و سلم اللہ اللہ بندے اور رسول ہیں تو ہمارے بچے اس کے اینڈ میں ترجمے میں اکثر یہ گلتی کرتے ہیں وحدہ لا شریک اللہ یعنی کہ وہ اکیل ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسے بھی شورٹ کر دیتے ہیں اور اللہ کے بندے اور رسول ہیں یعنی کہ اللہ کے بندے عبدہو منس یعنی کہ اللہ کا بندہ تو اس کو بھی یہ شورٹ کر دیتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں بے شک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے جو سنا سنایا سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین جزاک اللہ